فاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا ہمارے دین میں کیوں منع کیا ہوا ہے یہ سارا جو پردے کا کونسٹ ہے یہ کیا ہے کہ ٹیمٹیشن نہ ہو معاشرے میں یعنی ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے طاقت نہیں ہوتی وال پاور نہیں ہوتا آپ اگر معاشرے کے اندر جتنی جتنی بڑھاتے جائیں گے فاشی اور آپ اس کی بتیات نہیں کریں گے اس کی اثرات ہیں اور وہ ہی نہیں جب ہندوستان نے بولی ووڈ نے جب ہولی ووڈ کو اپنانا شروع کیا وہاں بھی یہی حالات ہو گئے ہیں ہی واسپ گائیز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ گائیز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات اچھا بظاہر اس بیان میں ظاہر ہے کوئی بات نہیں ہے فہاشی جو ہے وہ کون چاہتا ہے کہ پھیلے اور ریپ کون چاہتا ہے ہو لیکن اس پہ جو بنیادی اعتراض کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وکٹم کو ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے اسے بلیم کیا جا رہا ہے کہ اصل میں تیری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے اگر تُو یہ نہ کرے تو یہ نہ ہو جب تک کہ معاشرہ اجتماعی طور پر کوشش نہ کرے مل ملا کے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا نظریہ بھی پیش کیا کہ یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوتا ہے آپ کیا کہتے ہیں آپ نے بھی گفتو گفتو سنی ہوگی مجھے لگتا ہے ایک بہت عجیب چیز ہے کہنے کی کہ قوانین سے معاشرہ نہیں بدلتا اور پھر خود سے ایسے بیانات دینا جو نہ صرف بے حص ہیں بلکہ خطرناک بیانات ہیں کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ برکے والی عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے چادر پہنتی ہیں عورتیں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے اپنی جو قبروں میں خواتین ہوتی ہیں جیسے اکارا میں ہوا تھا ادھر سے خود کے نکال کے ان کا ریپ کیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت ڈینجرس بات ہے کرنے کی اور وزیراعظم صاحب کو اس کی معذرت کرنی چاہیے تمام پاکستانی خواتین سے اچھا انہوں نے کہا جی کہ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جب خواتین اس طرح بندھن کے نکلتی ہیں یا معاشرے میں فہاشی پھیلتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ مرد ہوتے ہیں ان میں قوت برداشت کی کمی ہوتی ہے لہٰذا وہ ظاہر ہے کہ وہ بے قابو ہو جاتے ہیں آپ نے کہا جی کہ برکے میں بھی ایسا ہو جاتا ہے اور جو ہم مجھے سمجھ میں نہیں آرہی کہ جو قصور میں زینب جو کہ دس سال کی بچی تھی اس کو قتل کیا گیا ریپ کرنے کے بعد تو اس نے کونسی فہاشی پھیلائی ہوگی وہ ملزم کیسے بے قابو ہو گیا ہوگا پھر یہ بھی مثال ہے کہ جو خانہ جنگیوں کے دوران اجتماعی ریپ ہوتے ہیں تو کیا یہ تمام خواتین جنگوں کے دوران ریپ ہوتے ہیں یہ کونسی فہاشی یا کونسا فیشن کرتی ہوگی جن کی وجہ سے پورے پورے دستے بے قابو ہو جاتے ہیں تو اچھا قوت برداشت کا یہ کاروکاری کے جو ملزم ہے وہ بھی یہ آرگومنٹ دیتے ہیں بیسیکلی کہ دیکھیں جی ہم نے غیرت میں آکے جو ہے وہ مار ڈالا اور یہ کر دیا وہ کر دیا تو یہ قوت برداشت ورسز قانون یہ بڑا انٹرسٹنگ وہ نہیں ہے کمپیریجن دیکھیں جہاں تک قوت برداشت کی بات ہے ای تنک یہ بات پاکستانی مردوں کے لیے بھی انسلٹنگ ہونی چاہیے کہ وزیر آزم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک عورت کو دیکھ کر اپنے آپ پر آپ کا کابو نہیں ہوتا اور اگر اس طرح کی لوگ ہم اس معاشرے میں ہیں جو عورت کو دیکھ کر اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ پاکستان ایک معاشرہ ہے جہاں خواتین بیسے بھی پبلک سپیسز میں بہت کم ہوتی ہیں ہمیں بہت کم خواتین نظر آتی ہیں چاہے عدالتوں میں آپ بات کرے ہوں یا بسز میں یا اس طرح کی کوئی اور پبلک سپیس میں کیونکہ ان کے لئے بہت مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے یہ اس ذہنیت کو ریفلیکٹ کرتی ہیں جو وکٹم کو بلیم کرتی ہیں اور جو اصل جو مسئلے کی جڑ ہے اس پہ نہیں جاتی اور وہ جو مسئلے کی جڑ ہے وہ ریپ کلچر ہے اور اس طرح کے بیانات اس ریپ کلچر کو فوسٹر کرتے ہیں کیونکہ جب آپ قصور اس عورت پہ ڈالتے ہیں یا اس بچے پہ ڈالتے ہیں جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے یا جس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے تو پھر آپ بلیم شفٹ کرے ہیں اور آپ ریل ایشو پر بات نہیں کرے لیکن اس سے مجرم کا تو فائدہ ہو جاتا ہے نا اس پہ تو ڈال فراہم ہو جاتی ہے کہ دیکھیں صاحب جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ بھائی صاحب یہ جو عورتیں ہیں یہ ایسے کیوں کرتی ہیں تو یہ مجرم بڑا تقویت محسوس کرتا ہوگا نا کہ جی میرا قصور اتنا نہیں ہے اگر میں قصور رہا ہوں تو آپ بھی ہیں اگزارٹلی کیونکہ ظاہری صفات وزیر آزم صاحب پیغام دے رہے ہیں وہ ہمارے پرائیم منسٹر ہیں اور ان سے یہ بیان آنا اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے انہوں نے بہت سی دفعہ خواتین کے جو سنسٹیو حساس معاملے ہوتے ہیں ان پر غیر ذمہ درانہ بیانات جاری کیے ہیں اور انہیں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ جو خواتین ہیں اس ملک میں ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا آ رہا ہے اور وزیر آزم سے کانڈمنیشن اس چیز کی نہیں آ رہی انسٹیڈ وہ ریپس کو انکاریجمنٹ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ پر کابو نہیں پاسکے یہ آپ کی غلطی نہیں ہے یہ تو وزیر آزم نے کہا کہ ان لاؤز سے کچھ نہیں ہوگا خیر لاؤز بنے بھی اور ہم نے دیکھا خاصے پروگریسیو لیجسلیشن ہوئی ہے مگر اگر ہم عدلیہ کی طرف آ جائیں تو ابھی بھی ریپ کے کیسز میں جو شرع ہے وہ تقریباً تین فیصد سے نہیں بڑھ رہی اور یہ سالانہ ریپورٹ ہوتا ہے کہ کیسز جو ہے وہاں جاتے ہیں اور اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ ریپس یا تو فیملی کا میمبر ہوتا ہے یا جاننے والا ہوتا ہے تو پیچ اپ ہو جاتا ہے اس میں ریاست چاہید کچھ نہیں کر سکتی تو یہ کمزوری نئے ریپس پیدا کرتی ایک تو یہ بھی ہے جو آپ نے پوائنٹ ریس کی ہے بھر ہمیں اس چیز کو بھی تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ اس ملک میں ریپ پر بات کرنا یا اگر آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے یہ ایک بہت مشکل چیز ہے اور جو عدالت کا پورا کلچر ہے جو ہم دیکھتے آتے ہیں روز کہ اگر خاتون ریپ کا کیس کرتی ہے اس سے کس طرح کے سوالات عدالتوں میں پوچھے جاتے ہیں اس کی کردار کشی کی جاتی ہے ایمون دو قانون تبدیل ہو چکے ہیں آپ عورت کی جو سیکشل ہسٹری ہے اس پر نہیں سوالات اٹھا سکتے بھر ہم دیکھتے ہیں پریکٹس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس لحاظ سے بھی ایک بہت ہوسٹائل انویرمنٹ ہے خواتین کے لئے اچھا ایک وزیراعظم صاحب نے اپنے جو خطاب میں ریزن دی وہ یہ تھا کہ جی ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کی جو فلمیں ہیں وہ بھی بہت گل کھلا رہی ہیں اس کلچر کو فروغ دینے اور اس کی حوصلہ وضائی کے لئے اور حتیٰ کہ جو موبائل فون آ رہے ہیں انڈروائیڈ موبائل فون اس میں بچوں کے لئے جو میٹیریل ہے وہ سب ہے اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو ہمارے آن پچھلے دو سال سے سینوائی بند ہیں نہ بولی ووڈ ہے نہ ہالی ووڈ ہے اس کے علاوہ جس طرح کے سائیور قوانین ہیں پی ٹی اے کا جس طرح کے ہونڈ ہے اس لحاظ سے جو میٹیریل آتا ہے ٹرانسمنٹ ہوتا ہے تھو انٹرنیٹ یا موبائل فون پر اس کے بارے میں بھی قوانین ہیں اور ادارے موجود ہیں پھر کون سی طاقت ہے ان سارے قوانین اور اداروں کو چکمہ دے کے فہاشی بھی پھیلاری ہے اوریانی بھی پھیلاری ہے اس کے وجہ سے ریپ برڈ آیا ہے اس معاشرے میں ایک وقفہ لیں گے اس کے بعد آپ کیا پھیلار جاننے کی کوشش کریں ہمارے ساتھ کامنان اور ایکٹویس کی امار مزاری موجود ہیں امار میں یہ جو سنڈے کو کلکان ہوا اس میں مزیری آزم نے جو ریپ کیا سباب بیانتی ہے اس میں بولی ووڈ اور ہالی ووڈ فلموں کے علاوہ موبائل فون پر جو میٹیریل آ رہا ہے وہ بھی انہوں نے ریزن ایک بتائی کہ ہر ایک بھی رسائی تک ہے حالانکہ حالانکہ اس ملک میں سائیور قوانین ہیں اپائی وغیرہ ادارے ہیں بلوک رکھتی ہیں اگر اس کے پراتے بھی نظر رکھا جاتا ہے اور اتنی سلو افتار سے لگ رہی ہے اگر یہ مزل رکھا گئی تو یہ فلم ہے اور یہ جو ٹیلی فون ہے اور یہ جو اوپن ٹی بھی اب شروع ہو گیا ہے وہ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ بدکسمتی سے حکومت کی کوشش ہے کہ وہ ہر ایسی چیز جسے ہمیں خبروں کی رسائی ملتی ہے خبروں تک رسائی ملتی ہے اس چیز پر بابندی لگانے کی کوشش کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اب ٹیلی فون پر بابندیاں کسی طرح لگا دیں جو اصل اگر مسئلہ ہے وہ ٹیلی فون کا نہیں ہے وہ ذہنیت کا ہے اور وزیر آزم صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو مرد حضرات ہیں اس معاشرے کے انہیں بہتر ہونا سکھائیں انہیں سکھائیں کہ اپنی وہ نظریں نیچے رکھیں وہ اپنے ہاتھ اپنے آپ تک رکھیں یہ سبق سکھانی ہے یہ نہیں کہنا کہ آپ فون پر اس طرح کرتے ہیں یا آپ یہ مووی دیکھتے ہیں انفرونس ہوتے ہیں اس طرح تو جو ارتروفر ہے اگر وہ دیکھتے ہیں آپ وائلنٹ ہو جائیں گے تو یہ چیزیں تھوڑی سی انلوجیکل ہیں ایمان آج آپ نے جو سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے جس کو آپ نے ٹویٹ بھی کیا ہے ایچ آر سی پی اور تمام خواتین کے تحف اس کے لئے کام کرنے والی تنظیموں میں اس میں سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جس میں کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ عورت کے کیریکٹر کے اوپر جو پریزمشنز ہیں وہ اس بلکل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ عورت کا جو بھی کیریکٹر ہو اگر غلط بھی ہے تو پھر بھی وہ قانون کے تحفظ کی اتنی حق دار ہے جتنا کوئی اور پاکستانی ہے یہ تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ صاحب نے بھی کہا وہی میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی بات کر رہا ہوں ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں جو ہے بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ایکیوز ٹرائل پہ نہیں ہوتا بلکہ وکٹم ٹرائل پہ ہوتا ہے تو جب اس قدر مشکل ہو اس طرح کے بیانات تو اور زیادہ وشیٹ کرتے ہیں ایکماؤسفر کو دیفنیٹلی اور وہ اس چیز کو بھی جو ایک کلچر ہے کہ جب ہم عزت اور غیرت کو ریپ کے جرم کے ساتھ لنک کرتے ہیں یہ اس چیز کو بھی پرموٹ کرتا ہے تو اب جب آپ کہتے ہیں کہ عورت کی عزت لوٹنا ہوتا ہے اگر آپ ریپ کو ڈیفائن کرتے ہیں اس طرح آپ کیوں کرتے ہیں آپ اس طرح کیوں ریپ کو لنک کرتے ہیں آنر کے ساتھ آپ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ خواتین کو کنٹرول کریں کہ آپ فیصلہ کریں کہ کونسی خاتون قابل اعترام ہے کونسی خاتون کا آپ ریپ کر سکتے ہیں کسے آپ گالیاں دے سکتے ہیں تو اگین یہ جو ذہنیت ہے اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ وزیر آزم صاحب کی ذمہ داری ہے اپنی قوم سے پتک سمتی یہ بھی ہے آپ تو وکٹم بلیبنگ کی بات کر رہے ہیں وکٹم بشفت کرنا یہاں جو ریزن ہے فہاشی اوریانی اور بیرا روی کی یہ چہتر سال میں دیکھیں یہ بھی گریجولی شفت ہوتی رہی ہے مثلا شروع میں ٹی وی نہیں تھا تو ریڈیو سے جو فیلمی گانے بچتے تھے وہ مرد کے جذبات اُبھارتے تھے یہ ایک تاثر تھا اپوہ کی مغرب زدہ خواتین جس میں ہے کہ بیگم رانہ لیا قدلی خان وغیرہ تھی اور یہ ہاف سلیفز پہننے والی یہ دیواروں پر نارے لکھے تھے تھے کہ یہ کلچر بند کرو پھر جب ٹیلویجن آیا تو وہ اپوہ کی خواتین کی جان چھوٹ گئی پھر کہا گیا کہ یہ ٹی وی جو ہے یہ فہاشی پھیلانے کا ذریعہ ہے اور آج تک بہت ساری علاقوں میں اکثر تصویریں آتی ہیں کہ ٹی وی کو توڑا جا رہا ہے ایک پورا مجمع کھڑا ہے اب وہ مسئلہ بھی تھوڑا سا سبسائد ہو گیا نیٹ آ گیا تو اب شیفٹ ہو گیا کہ نیٹ کی وجہ سے دراصل معاشرہ جو ہے بیر آرابی کا شکار ہو رہا ہے اچھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں ایمان کہ جب یہ نیٹ نہیں تھا یا ڈش انٹینہ نہیں تھا یا موبائل فون نہیں تھا صرف لینڈ لائن موجود تھی تو یہاں فہاشی کم تھی ریپ اسی وجہ سے کم ہوتے تھے کیا چکر تھا یا اس زمانے میں ہمیں پتا نہیں لگتا تھا انٹینسٹی یہی تھی تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو شوڑ کر جا سکتے ہیں تو عمران خان نے بولا ہے کہ ہجاب پہنو یا برکہ پہنو اس سے ریپ کم ہو جائیں گے تو دوستو آپ کو پتا یہ مطلب مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کیا لوجیک ہے لیکن آپ کو پتا ہوگا کس دن پہلے ممبئی میں ایک بزرگ مطلب عمر تھی اس کی جاتا پچاس پلس تھا وہ اتیق احمد ایسا کچھ نام تھا اس کا مجھے یاد نہیں آرہا ایکچولی نام تھا لیکن وہ مسلم ہی تھا اور اس کے اوپر مطلب ریپ چارجز ہوئے تھے وہ بھی وہ کتوں کا ریپ کرتا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہو کتے تک سیب نہیں اور پاکستان کا ایک ویڈیو پڑھا ہوا ہے ریپ بے ڈیڈ بوڈی ان پاکستان ایسا یوٹیوب میں آپ سرچ کروگے تو ایک انسان ہے وہ کورستان میں ڈیڈ بوڈیز لیڈیز کی ڈیڈ بوڈیز اس کے ساتھ ریپ کرتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو یہ ریپ کا ہجاب پہننے نہ پہننے سے کوئی لینا دینا اتنا زیادہ مجھے تو نہیں لگتا فرق پڑتا ہوگا یا کپڑوں سے فرق پڑتا ہوگا یہ دماغ کی ایک مطلب کیا بولوں میں دماغ کی ایک بیماری ہے یا کیا ہے اس کے بارے میں تو آپ کومنٹ بوکس میں جرور لکھیں اگر آپ کے کوئی بیچار ہیں تو یہ تو دوستو مطلب ایسا بھارت میں بھی بہت سارے نیتعلق بیان دیتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ کپڑے ایسے پہنوں تو ایسا ہوگا بچے ہیں بچوں سے گلتی ہو جاتی ہے ایسے بہت سارے بیان بھارت میں بھی آتے ہیں تو اس کے مطلب اس کے بارے میں آپ کے کیا بیچار ہے کومنٹ بوکس میں جرور لکھیں لیکن یہ اس بات سے میں اگری نہیں کرتا کہ اگر کوئی پورے کپڑے پورا کبر کر کے جائے تو مرد کیا مرد بے پوف ہیں مرد بھی اپنی آنکھوں اندھا کر لیں پھر اپنے آپ کو مطلب سمجھ رہا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو مطلب اس لوجک میں میں اگری نہیں ہوں آپ اپنے کومنٹ بوکس میں جرور سجھاؤ لکھیں کیا آپ سمجھتے ہیں اور جیسے عمران خان بول رہا ہے کہ بولی ووڈ تھا یہ تھا وہ تھا تو دوستو چلو ہٹاو بولی ووڈ بھی ہٹاو ہالی ووڈ بھی ہٹاو کیا اس کے پہلے ریپ نہیں ہوتے تھے کیا ریپ ہوتے تھے کی نہیں ہوتے تھے اس کے پہلے بھی ریپ ہوتے تھے یہ چیزیں تو آج سے نہیں کئی سالوں سے چلتے آ رہی ہیں تو اس کے بارے میں امران خان کیا بولیں گے آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں مطلب جو بھی یہ پریزنٹر تھے انہوں نے کتنا اچھا ایکسپلین کیا ہے تو ویڈیو میں جرور لکھیں کومنٹ باکس میں آپ کے کیا بیچارہ